حاج کے ارکان ہمیشہ سے ہی حاج کا مرکز بنایا گیا ہے اولہ بیتن بردی علی ناسے میں اس مرکز کے گلد انسانوں کے اجتماع کے فلسفہ بیان ہوا ہے تو یہ قدیم سے حاج کے لیے استعمال ہونے والی جگہ ہے یہاں تک کہ حضرت ابن عربی نے ایک کشف میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حاج کا تواف کر رہے ہیں اور یہ جو ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفسیر مجھے یاد نہیں لیکن اس کا مضمون یہ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے جو ہمارے آدم کی تخلیق سے بہت پہلے کے تھے تو جب یہ پوچھتے ہیں تم آدم کی اولاد ہو تو یہ اس قسم کو کوئی سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم کس آدم کی بات کر رہے ہو اور پھر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں بڑا اچھا شعر ہے وہ کہ ہم ہمیشہ سے ہی ہم اس مقام کی زیارت کرتے چلے آئے ہیں اور اس کی تواف کرتے رہے ہیں تو پتہ چلا کہ حاج کو جو قرآنے کے لیے نے بیت العطیق قرار دیا ہے یہ لفظ عطیق اس کو بہت دور تک واضی میں کہیں پہنچا دیتا ہے جب بھی پہلی دفعہ انسان کو عبادت کا شعور ملا ہے کسی بھی آدم کی اولاد تھی وہ اس وقت سے خانہ کعبہ جو ہے وہ مرکز بنایا گیا ہے اور پہلی میں سمجھتا ہوں جو پتھر کے زمانے سے غاروں کے زمانے سے نکل کر جو تہذیب کے زمانے میں انسان داخل ہوا ہے جہاں مکان بننے شروع ہوئے ہیں وہ تاریخ جہاں تک ہمیں پیچھے لے جاتی ہے وہاں خانہ کعبہ اس سے پہلے ملے گا کیونکہ لن ناس کے لفظ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ انسانوں نے کبھی بھی اس سے پہلے کوئی گھر نہیں بنایا تھا انسانوں کے فائدے کے لیے جنہیں گھر کا مضمون سکھایا گیا ہے تہذیب دی گئی ہے وہ یہی گھر تھا جس نے شہری سکونت کا پہلا سکین سکونت شہر میں سکونت اختیار کرنے یا تمدن کا پہلا سبق دیا ہے